بسم اللہ الرحمن المحیم میں محمد علی آج سی ایس ایس کا دوسرا لیکچر لے کر آئے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ سی ایس ایس ریشتر عمل کے مطلب یہ دونوں کتنی اپورٹنس ہیں وہ ہم نے تھیاریٹکل دیکھا کہ یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں اور سی ایس ایس ہوتا ہے کیا ہے سی ایس ایس کا مطلب کیا ہے اور سی ایس ایس کے اکسٹرنشن کیا ہے اور سی ایس ایس کی طائب کیا ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل، تھری ٹائپس کے ایکسٹرنل، انٹرنل، ان لائن کیا کہ وہ ہم نے صرف انتھر تھیاریٹکل دیکھا آج ہم اس لیکچر میں پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ سی ایس ایس کی فائل کیسے بانتی ہے اس کے اکسٹنشن کیسے کریئٹ ہوتی ہے اور سی ایس ایس کیسے ایس ایس کیسے ایس جیمال کے ایلیمنٹ کو ٹارگٹ کر کے کیسے ڈیزائن کرتا ہے اور ہم کچھ ھین اے ایس ایس کر کے سکھیں گے کہ کیسے ایک ایس ایس نسس جو یاевойوجی عنہ کرتا ہے اس حق پھولوں چالتے ہیں ہم اپنی ایڈٹر میں تو یہاں میں نے ایک ایس ایس نہیں کی فائل بنائیا انکہ ڈیس ٹونٹی تھری نام سے جس کی ایس ایس اس چیار Families جس رو میں جانتے ہیں پچھلے لیکچر جو ایس libr کی ایس ایس پیش سعارت کو بڑھاتے رہے ہیں تو ہم میں میں یہاں ایک ایسا ایلیمنٹ بناوں گا جس کو وہ css اچھیر کرے یا ٹارگٹ کرے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے تو ہم چلتے ہیں تو پہلے ہم بناتے ہیں جی ہیڈ ہیڈ کو کلوز بگرتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ کے اندر میں ٹائٹل لے لیتا ہوں ٹائٹل بہت خوبی آپ جانتے ہوں کہ جو کے اوپر نظر آرہا ہوتا ہے جس کے نام سے اوپر جو پیج نظر آتا ہے میں دکھا دیکھتا ہوں ٹائٹل کو نیم لے دل بہت چی ایسس اس کو میں سیف کر رہتا ہوں یہاں ٹائٹل کو ایل نہیں لگا یہاں بھی ایک دل بہتا ہے اس کو سیف آگیتا ہوں ٹھیک ہے ہٹ کے گلتے آگے ٹائٹل ٹائٹل میک ree ایک یہ لگا دیا تھا تو ہم میں اپنے براؤزر میں جاتا ہوں آپ کو پریوی دیکھاتا ہے کہ ٹائٹل ہوتا ہے کہ مجھ سے آپ جانتے ہی ہوگا یہ دیکھیں اوپر جو سیا سے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سیا سے کہ یہ ٹائٹل ہو ٹھیک ہے باق آیا تو ہم نے اندر کچھ لیا نہیں سوائے اس کے ٹھیک ہے تو یہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں ٹائٹل کی سمجھا گیا یہ ٹائٹل کی چیز ہے ٹھیک ہے اب میں باڈی بناتا ہوں اس کی جو کہ ہم نے css لے گا باڈی کے اندر ہم کچھ ایلیمنٹ لیں گے جس کو css کر کے اس کو اچھیل کر کے اس کو سلیٹ کر کے اس کو ڈیزائن کرے گا ٹھیک ہے باڈی باڈ باڈی کے اندر میں ایک ایسا ایلیمنٹ لے لیتا ہوں جو پھل دیزائن ہوگا میں ایک ایک ایسا ایسا اے بٹن کے لائک ہوگا جس کو ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے اے چھ رکھ ٹھیک ہے اس کو ہم کلوج کر دیتے ہیں اینٹر کے اندر میں لے لیتا ہوں کلک کلک میں کلک میں ٹھیک ہے کلک نہیں ایدھر میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں ویلیو اگر یہ حیرف ہوتا ہے جو کو اس کو لنگ کرواتا ہے اگر میں صرف یہاں ہائشٹاک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ہائشٹاک باند ہو گیا اگر میں یہاں سیئے کر دیتا ہوں اور اس کا پروی بھی دیکھاتا ہوں کلک میں نے کیا یہ دیکھیں یہ کلک میں لگیا یہ کلک میں صرف اپنے کے بٹن کسی بٹن کو اوپر یہ کرسر لے جا تو وہ آٹومٹک چینج ہوتا ہے یہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے یہ مطلب یہ ہائنس ہائنڈ سا من کر آجاتا ہے یہ کلک میں ایک بٹن کو شو کر رہا ہے تو اس کا انسپیکٹ دیکھتا ہے کہ یہ کیا شو کرتا ہے یہ جو ویسا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ڈوم ہے یہ جو آپ کو میں نے دکھائے انسپیکٹ کر کے یہ کہا ہے جی یہ ڈوم ہے ہیڈ کے اندر یہ ہے میں اس یہ سٹائل جو دیا ہے ایلمان ڈاٹ سیا سے اس نے لیا نہیں ہوا ٹیک ہے یہ دیکھو جو ایسٹی ایمیل ہے جو میں نے یہاں ایسٹی ایمل کی فائل بنائی ہے یہ والی یہ یہاں شو کر رہے کہ جو اس ایسٹی ایمل کے اندر جو جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کلک میں یہ دیکھو بلیو سی کلر آگی اور ہیڈ کے اندر صرف ہم نے کیا لیا تھا وہ صرف وہ ہی لیا تھا کہ ٹائٹل وہ ٹائٹل کو شو ہونے کریں گے وہ اوپر ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلک میں اس کو ہم کلک کر دیں گے یہ کلک ہو تو یہ کلر کا شو ہو دیتا ہے یالو کلر کا جو ہوگی ہے ٹھیک ہے اب یہ سیمپل سا نظر جو ہمیشہ ہو رہا ہے اب ہم نے اس کو ڈیزائن دانا تو کیسے ہوگا تو ہم اس کے لیے پہلے ایک سی ایسس کی فائل بنائیں گے نیو فائل جس کا نام رکھیں گے سٹائل جیسا کہ ایسٹی ایمل کی ایکسٹینشن کس کے نام سے مطلب جب ہم کوئی نکول فائل بناتے ہیں تو وہ کسی ایکسٹینشن کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی ایسٹینشن کے فائل بھی ڈاک سی ایسس کے نام سے سیو ہوتی ہے مطلب کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے جیسا کہ پچھلے لکچے میں بتایا تھا کہ جو سی ایسس ہوگا تو وہ کسی نے ایک ایسٹینشن کے ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کو ڈیزائن کرتا ہے مطلب وہ ایک ایسے سیلیکٹ رہتا ہے اب میں کیا کروں مطلب میں ایسے کونس ایلیمنٹ جو اس کو سیلیکٹ کر لے تو میں لے لیتا ہوں باڈی کے باڈی کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو یہ ڈیزائن کر دے تو میں سیمپلی لے لیتا ہوں باڈی ٹھیک ہے باڈی آ گیا یہ کیا کرے گا باڈی کو ایسے سیلیکٹر لے لیا وہ کر لیے باڈی کے اندر میں کہتا ہوں جو بھی باڈی ہے اس کی یہ جو باڈی باڈی ہے وہ کیا ہو جائے اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے بلاک ہو جائے بلاک ہو جائے ایک بلاک ہو جائے بلاک ہو جائے ٹھیک ہے بلاک ہو جائے بلاک ہو جائے سیلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی سیلیک ہے اس کو میں میں ایسے امل کی فائل کو پہلی ویڈ دکھاتا دوبارہ سے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کچھ ڈیزائن کی فائل بھی بنی ہوئی ہے کچھ ڈیزائن کی فائل بھی بنی ہوئی ہے لیکن لاس لیکچر میں شاید آپ نے سنا ہو کہ ایکسٹرنل سی ایسے کو میں نے کوئی ایسا راستہ نکالا تھا جس سے یہ ایسٹ ایمل کی فائل کے ساتھ لنک کر سکے تو وہ کونسا راستہ تھا وہ یہ راستہ تھا کہ میں نے ایسٹ ایمل کو اس کے ساتھ لنک کروا دیا تھا وہ لنک کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ لنک ایسی طرح ہوگا کہ ہم ہیڈ کے سیکشن میں جائیں گے جس میں ہم نے ٹائٹل لیا ہے اس کے سیکشن میں جا کر ہم نے کیا لیں گے ایک لنک لیں گے ٹھیک ہے لنک کا ٹائپ کا ایک ایلیمنٹ لیں گے اس کے اندر ہم دو دو قسم کے وہ لیں گے اٹریبوٹ ایک ریلیشن کا ریلیشن کیا ہوگا سٹائل سٹائل شیٹ مطلب اس کا جو ریلیشن بارڈا ہے وہ کس کس مطلب ہم براوزر کو بتا رہے ہیں کہ اس کا ریلیشن جو بنے گا وہ کس کے ساتھ بنے گا کسی سٹائل شیٹ کے ساتھ بنے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے ایچ آر ایف ہم اس لئے لیں گے کہ جیسا کہ میں نے یہاں کہا تھا کہ یہاں کوئی نے کوئی لنک لگتا ہے اسی طرح ہم نے یہاں لنک دے دینا ہے کہ اس کا سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کا اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس ڈاٹ انڈیکس انڈیکس ڈاٹ سی ایس ایس جو ہے وہ ایک ہی فائل میں ہے مجھے انڈیکس ڈاٹ سی ایس ایس کا کٹ گ info اس دیکھتا ہوں ایک ہی فائل میں ہوں انڈیکس ڈاٹ سی ایس 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 ای اگ ہی فولڈر میں ہااں ہم نے میچ ہوئی یہ کرنا ہے کہ Vors ایک ہن کہ سو جس کی فائل اور index.stml کے فائل وہ ایک ہی فولڈر میں ہو ٹھیک ہے وہ ایک ہی فولڈر میں ہوں گے تب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرا سکیں گے ٹھیک ہے میں یہ method کروا رہا ہوں اگر وہ ایک دوسرے فولڈر میں css کے فائل ہے وہ اگلے انشاءاللہ ہم سی لیکچے میں یا اگلے لیکچے میں بتا دوں گا تو وہ کیسے ہم لنک کر رہے گے سمپلی اب بھی یہی دیکھنا ہے کہ ہم css کے فائل اور index وہ stml کے فائل ایک ہی فولڈر میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی فولڈر میں ہے تو ہم نے یہاں hrf کیا کرنا ہے یہ ایک لنک ٹائپ لائے گا کہ لنک کیسے کرے گا یہ لنک بنا دے گا مطلب جو ہم نے فائل بنائی ہے اس کو hrf کے اینڈر لے لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس style.css کے اینڈر مطلب جو ہم نے فائل بنائی ہے وہ ہی ہم کس کے اندر لیں گے hrf میں بقایا ہمارا کام ختم ہو جائے گا مطلب جو external.css بنائی ہے وہ کیا ہوگا وہ مطلب اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا اب ہم اس کو save کر دیکھتے ہیں جو style.css کے اس کو بھی ہم نے save کر لیا اور جو index.23.sd مالے گا اس کو بھی ہم نے save کر لیا اب اس کا preview دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا preview براؤڈر میں جا کر دیکھتے ہیں اس کا preview دیکھتے ہیں اس کے کیوں نہیں ہوا مجھ سے یہاں کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے یہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں یہ جو ہے نا یہ جو semi column تھا یہ نہیں دالا تھا اب اس کو ہم دوبارہ save کر کے hml پر فائل میں جا کر اس کا preview دیکھتے ہیں اس کا preview دیکھتے ہیں دیکھیں مجھ سے غلطی ہونہ یہ دیکھیں یہ body کے اندر جو بھی اس کی body boundary تو وہ سارا اس کو اس نے کیا کر دیا black کر دیا ٹھیک ہے اب اس کا کیا اس کے اندر میراکہ اس کے اندر ہم نے دو ایلیمنٹ یوز کریں گے ایک ریلیشن کا ریلیشن یہ دیں گے کہ براوزر کو ہم بتائیں گے کہ جو بھی اس کا ریلیشن بن رہا ہے وہ کسی سٹائل شیٹ کے ساتھ بن رہا ہے اور ہم اس کو اس ٹائل شیٹ کو یہاں لنک کروا دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں لنک کروا دیں گے hrf.css سے جو ہماری جس کے نام سے ہم نے فائل سیٹ کی ہوئی ٹھیک ہے آگے ہم اس کو مزید ڈیزائن کرتے ہیں اس کیوں کو اپنے پیریں اس کا پیروٹ lif Ó اس کے اندرز نہیں جسے ہیں کسی که میں کوئی ویٹ جب کے چیز پر آپ کو کریں گے ہم سی ٹائل شیٹی کو خلاندی заним باشا ہے ہم اسے کو دیکھیں اس کیوں نہیں کریں اس میں آپ کو کرتے ہیں دیزائن کر سکیں اس کا بیگرانڈ ہم دیکھ لیتے ہیں بیگرانڈ جو ہے یہ بیگرانڈ اعضا ہو لائے گا جو میں نے پہلے بیگرانڈ کلر لیا تھا وہ صرف ایک سنگل اٹریبورت تھا وہ صرف سنگل تھی ہے نا وہ صرف سنگل ایلیمنٹ تھا لیکن یہ جو بیگرانڈ ہے یہ اعضا ہو لائے گا اس کے اندر سارا کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بیگرانڈ پیچھے سائز لیا تھا یہ ایمج لیا تھا یہ مقصود سپیسیفک ہے لیکن یہ جو بیگرانڈ ہے یہ اعضا ہو لائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں لے رہا ہوں آر اس کا میں کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آر جی بی یہ آر جی بی آجے گا ٹھیک ہے آر جی بی کے اندر میں ایٹی فائف گرین لے رہا ہوں ایٹی فائف گرین ایٹی ایٹ ایٹی فائف لیڈ ایٹی فائف گرین ایٹی فائف ایٹی اس کا یہ بن جائے گا ٹھیک ہے کس کا بلہ انکر کا جو میں نے یہ انکر یہ کلک میں کلیا اب اس کا تکہ تاہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا جو کلر یہ چینج ہوگا ٹھیک ہے اب ہم واپس اپنے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ایک اور لیتے ہیں اس کا کلر اس کا کونسا کلر اب یہ کونسا کلر آئے گا جو اس کے اندر ایک ٹیکسٹ فائل بنی ہوئی ہے جو ہم اس کے اندر ٹیکسٹ لیا ہوا ہے وہ ٹیکس کونسا ہے جو کلیک میں والا ہے نا ٹیکسٹ وہ والا ٹیکسٹ بات کر رہا ہوں وہ ٹیکسٹ ہو جائے گا جی ہم لے لیتے ہیں وائٹ سمک کولن سم دوبارہ اپنے براؤزر پر جاتے ہیں اس کو یہ یہ وائٹ ہو گیا ٹھیک ہے آگے ہم ایک اور اٹریبیوٹ لے جاتے ہیں جس کا نام ہے پیڈنگ پیڈنگ اب یہ یوز ہوتا ہے پیڈنگ اور مارجن یہ ہم دو قسم کے مطلب پڑھیں گے آگے جائے پیڈنگ اب بھی پڑھ لیتے ہیں پیڈنگ اور مارجن یہ دو قسم کے مختلف یہ ہے اٹریبیوٹ یہ جو پیڈنگ ہوگا پیڈنگ یہ جو کلک نہیں ہے یہ ایک کونٹینٹ ہے یہ کونٹینٹ میں جو ڈیفرنس میں جو آئے گا وہ یہ کونٹینٹ میں جو ڈیفرنس آئے گا وہ ہوگا پیڈنگ لیکن یہ جو پورا ڈیفرنس 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 سیز بارڈرس مطلب یہ جو 3 پی ایکس ہے اس کا سائز اور اس کا کلر پھر کلر آئے گا ایک آئے گا بارڈرس بجائے اس کے ہم تین ایک الادہ الادہ لیں تو ہم نے ایک ہی لے لیا ایک ہی ایلیمنٹ کے اندر ہم نے ایک ہی اٹریبیٹ کے اندر تین قسم کے سٹائل ڈال دیا اس کا سائز کتنا ہو کس ٹائپ کا ہو اور کس کلر کا ہو ٹھیک ہے کس کلر کا ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ٹیکسٹ ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی لے لیتا ہوں صرف ٹیکس آئے جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیں گے تو ہم یہاں بوڈی لے لیتا ہوں جو بھی چیزیں آرہی ہیں اس کو ہم ٹیکس فائملی دے دیتے ہیں فائملی یہ جو ہوتا ہے فائملی اس کو فائملی جیسے فائملی جیسے فائملی میں ہوتا ہے اس کے فائملی میں ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسیم کے جیسے جیسے آپ پریکٹس کرو گے وہ ویسے ویسے آتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آتے جائیں گے یہاں میں نے اور ویسے ویسے ہی بڑے بڑے آتے جائیں گے جہاں ڈیفرنٹ 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 کیا کیا ہے یہ دیکھیں میں اسے بڑھا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے بارڈر بارٹم لیا تھا یہ اس کا ڈیزائن آ رہا ہے اس کے ڈیزائن کے نیچے یہ بریق سی لائن آ رہی ہے یہ جو بارڈر بارٹم بھی اندر ہے تھی یہ دیکھیں جو پہلے پہلے تھا پہلے کافی چینج ہو گیا اس کے اندر میں نے جو بارڈر بلک 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 بیا تھا اور اس کے نیچے جو لائن آئی تھی وہ بلک ہو گیا اب یہ دیکھیں وہ آئیس ٹی ایمل کے فائل نے ایک پورے سمپل سے بٹن کو کیسے ایک خوبصورت اور ڈیزائن ڈال سٹائل سا بنا دیا اس بٹن کو یہ اب کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلے کی نسبت تو آج کے لئے ہتنے ہی کافی ہے ہم نے یہاں اس لیکچے میں سکھا پیڈنگ کیا ہوتا ہے بیگرانڈ کیا ہوتا ہے اور اگر ہم ایک سیاست بنائے تو اس کو ہم کیسے لنک کرواتے ہیں ایک اس ٹی ایمل کی فائل کے اندر ٹھیک ہے جو کہ یہ ہے اس کے اندر ہم نے لنک ایک ایلیمنٹ لیا تھا ٹھیک ہے جس کے اندر ہم نے دو دو قسم کے ریلیشن لیا تو ریچارف لیا تھا تو آج ہم نے یہاں یہ سکھا ہے ٹھیک ہے مطلب اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہوں اور میری غلطیاں جو بھی ہوئی ہوں وہ اگنو کیجئے گا اور اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی ہوں تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہوگا آپ کو محمد علی اللہ حافظ کہتا ہے موسیقی